بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور سابقہ صدر اشربغنی کو کابل کے دورے کے دعوت دی گئی ہے پندرہ اگز دو ہزار اکس کو طالبان کی کابل پر قبضے سے پہلے صدر اشربغنی اور ان کی اہلیہ صدارات محل سے چلے گئے تھے ان کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہوں مرکزی بینک زخائر سے تقریباً اکیس میلین ڈالر اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں افغانی سپیر جمال ناصر کے مطابق جن سیاسی شخصیات نے افغانستان سے باہر سیاسی پناہ کے درخواست کی ہے ان سب کو اس اجلاس میں شرکت کے لئے کہا جائے گا اطلاعات کے مطابق اجلاس میں مختلف طبقات کے اپراد کو مدعو کیا جائے گا جس کے وجہ سے یہ اجلاس بہت بڑے لیول پر ہونے والا ہے طالبان حکومت اس اجلاس میں دو معاملات پر بات کریں گے پہلے افغانستان کے منجمد اساسے جو امریکہ میں پڑے ہیں اور دوسرا طالبان کی سیاسی قانونی حیثیت کو تسلیم کرنا اس اجلاس میں افغانستان کے مستقبل کی سیاسی ڈانچے اور ایک جامعہ حکومت کی تشکیل پر توجہ دی جائے گی دوسرے جانب امارتی اسلامیہ نے اپنی تمام ہمسایہ ممالک پر زور دیا کہ وہ مشترکہ مسائل کو زیارہ مضبوط طریقے سے حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ دو ترپہ مذاکرات میں شامل ہو جائے امارتی اسلامیہ کے ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے کہا کہ ملکی مسائل افغانوں کے لیے پکرمند ہیں لیکن افغانستان کی سیاسی ڈانچے سے متعلق ممالک طالبان حکومت کو مشورہ دے سکتے ہیں جو اس پر غور کیا جائے گا طالبان ترجمان کے مطابق کچھ ممالک حکومت کی تشکیل اور اس کی سیاسی شکل کے بارے میں کچھ سپارشات رکھتے ہیں جو ہمیں نصیحت کے شکل میں دی ہم نے ان کے بات سنی اور اس پر غور کیا انہوں نے کہا لیکن ہم اس بات کا بھی عادہ رکھتے ہیں کہ افغان اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس کو اپنی حکومت میں شامل کرنا ہے اور حکومت کیسی ہونی چاہیے طالبان حکومت نے واضح کیا کہ نئے افغان حکومت اپنی پروسیوں کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتی ہے اس لئے ہم نے پروسی ممالک پر زور دیا کہ وہ حکابل کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لئے کام کرے تاکہ مسائل کو مشترکہ طور پر حل کیا جا سکے ابھی تک کسی بھی ملک نے سرکار طور پر امارتی اسلامیہ کو تسلیم نہیں کیا لیکن افغانستان کے پاکستان ایران ترکی رشیہ ازباکستان اور چین میں سیاسی نمائندے موجود ہیں اس حوالے سے ازباکستان کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ وہ جولائی کے آخر میں افغانستان پر ایک اعلی سطح بن علاقوامی کامپرنس کے مذبانے کرے گا انہوں نے کہا کہ اس اجلاس کا قلیدی مقصد خطے میں سلامتی سیاسی استحکام سماجہ اور اقتصادی ترقی پر ہوئی ان کے مطابق بدقسمتی سے ہم افغانستان کی صورتحال پر بن علاقوامی برادری کے توجہ میں کمی دیکھ رہے ہیں واہ کی صورتحال بدستور مشکل ہے شدید اقتصادی بہران اور مشکل انسانی صورتحال کے وجہ سے علاقائی سلامتی اور استحکام کے لئے چیلنجز بدستور موجود ہے بن علاقوامی برادری کو افغانستان کے حال اور مستقبل کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور ملک میں مسائل کے حل کیلئے مسلسل مدد پراہم کرنی چاہیے ناظرین ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اس کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ